ایا کا نابدو و ایا کا نستائی بریسٹر گوھر تہرہو صاحب دی گرفتاری دی پرزور مضمت کارنیا اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ساڑے ایفے پاس جرنیل انہان دا کجھ اپنا نکتہ نظر چینج ہو گئے یا او انہانو راتی ستند سویرے مقصد ہے کہ انہان دی نیت ٹھیک ہو گئی ہے بلکل نہیں او اپنے موقف تو اپنی جنگ بلکل زورہ شروع نہ لڑ دینے پہ پہلے دن تو انہانا کیا سی کسی عمران خانو تلیک مار دیتی ہے او دے تو ایک انچویو پچھنی اٹھے چاہے ملک دا دوالیا ہو جے ملک برباد ہو جے پاکستانی پنجی کروڑا وام روٹی پانی تو تانگ ہو جے انہانو اس کال نال کوئی نہیں کیونکہ انہان دا اپنے سارے معاملات بڑے اچھے طریقے نال نے جاہز انہان دے تیار نے بچے انہان دے اوریڈی امریکہ اسٹریلیا انگلینڈ ویجی شفٹ نے ارباں کروڑا دی ہونا کل جہدادہ نے ٹھیک ہے جی انہان دے جاہز ہوتے لات بلانی ہے امریکہ انگلینڈ چلے جانے باقی رہ جانے ہوتے دی وہاں پکھی ننگی کیونکہ پاکستان میں پوری دنیا دیا ریاستہ نے فوج رکھیوں دیئے ساڑے ملک دی فوج نے ریاست رکھی ہے دیکھن اور سمجھن آری گالے ہے کہ فوج انہانو اگر خوف خدا ہوئے جس طرح کوئی بھی پنڈویچ لڑائی ہوئے چگڑا ہوئے تو تو راضی نہ ہو جاندہ ہے قرآن تے اتراک کے جی قرآن تے صلح صفائی ہوندی ہے اس طرح انہان دے حالف ویچ ایک لیمٹ ہوندی ہے حالف ہوندی ہے کہ اسی سیاسی معاملات ویچ دخل نازی نہیں کراندے جیڑے لوگ قرآن تے حالف دے کہ وہ اپنے حالف دی پاسداری نہیں راک دے انہان دے تو اسی کی مید راک ساکتے اس گلے پاکستانی قوم اگے غزارش ہے کہ ایک واری تسین پر زور طریقے نالبار نکڑو اور عمران ہانو انو زاد کراؤ ورنہ پچھتر سال دے تو اڈے غلامی جو گزر گئے ہیں تو اڈیاں دو نسل نہ ترے نسل نہ انہا دی غلامی جو گزر گئی ہیں تو اگوں میں تو اڈی نسل جیڑی ہو اس طرح ہی غلام رہنی ہے دنیا کتھے دے کتھے پہنچ گئی ہے ساڑے معاملات آلی تاڑی اتھل رکے ہیں اس جگہ تو اٹھ گئے ہیں روٹی پانی بجلی دنیا جیڑی ہے ان اور چیزیں دے مغر لگی ہے ساڑے آلی مسائل ہوتھے دھتے کھل ہوتے ہیں اگر جو بندہ سوچ رہے ہیں کہ ساڑی اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ انہوں میں جو کوئی لالدہ جم پہ ہے یا انہوں میں جو کوئی لالدی رہتی آگی ہے تو اہم خاندی دنیا جرہندہ ہے چیف جسٹس کاضی فائزی سا اپنا پوری مجورٹی لینڈ باست ہے اپنے پورے زور لانڈ لگئے آسم منیر صاحب پوری زور لانڈ لگئے نے کہ کسی طریقے نال پی ٹی آئی انہوں ختم کیتا جائے جڑا آرٹیکل چھپے عمران خاندہ انہوں نے جڑا لائے راکے دیتی ہیں اگر اسٹو باد انہوں نے وڈا باپو جی بائیڈن صاحب انہوں نے جناب تو دلا کے موڑی ہاتھ رکھی ہے تیرے لیکشن میں چپا جگیا ہے ٹرامپ نے تیار کے انہوں نے مطلب ہے کہ رندہ پھیر دینا ہے کیونکہ ٹرامپ جیڑا بیسیکلی وہ بزنس مین آدمی ہیں اور جنگان تو پجد ہے انہیں فوانستان بھی چمی جڑی فوج اسے کے لے کر ڈی سی ٹھیک ہے انہیں بلین آف ڈالر جڑے نے وہاں دے ٹیکس ہیں دے اتھے کھپائے جا رہے سی اور فیدہ کے انہوں نے اور ایسی جڑیاں اسلاح بنانا لیاں کمپنیاں اور عمران خان وہ واقعوی اور تمام جڑی ہیں جی کوئی ظلم زیادی ہو رہے ہیں ٹرامپ دے نوٹس ویچ ہے اسی میں ایک اور گل ارض کراندہ اپنے ویورز واسطے کہ عمران ریاض واقعوی بہت اچھا انکر ہے بڑا انہیں کام کردہ ہے بڑیاں صحبت ہونے چلی ہیں میں ادھا آج تک ایک بھی وی لوگ نہیں سنیا اس تو پہلا بھی وہ دی وجہ ہے کہ انہیں ادھے بھی جلے مطلب ہے کہ زورہ سورہ ویچے تا انہیں ہی ہو جیاں اور گتاں کیتی ہیں سن ایسے وقت ظلفی بخاری بہت کام کار ہے جلے ہوا دکل منسٹری سی اس لئے بھی انہیں اورسیز پاکستانی ہیں واسطے بڑا کام کیتے ہیں انہیں جناب یونیٹی نیشن ویچ امریکہ ویچ ٹرامپ تک یوکے دی جتنے ہی پاگبان لوگ گورنمنٹ ویچ نے انہیں تک ہر ایک ایک لمحے دی رپورٹ امران خان دے کیوں کوئی خلاف ہو رہے جس طرح کیوں دینا تشدد ہو رہے جے کوئی دینا کارے ہیں وہ ہر چیز بچا رہے ہیں اس نے مطلب ہے کہ امران ریاض نے ادھے تا الزام لایا سی علاقہ میں ظلفی بخارین ذاتی طورتیں جاننا ایک عرب پتی بزنس میں جڑا اپنے پیار اپنے ملک دے پیار دی خاتر اپنا سارا کو چھڑ گئے انہیں بریٹش پاسپورٹ سلنڈر کار کے وہ پاکستان آن کے امران خان آن کے اکتے آسی تو امتہ لانے علیہنزر چلو چھڑ دو ٹھیک ہے نا ایس وقت ظلفی بخاری زبردست کام کار رہے ہیں جتنا بھی انٹرنیشنل میڈی ہے انہوں جناب جتنے بھی امران خان دے ارٹیکل چھپ رہے ہیں اے او دی مطلب پرو جنال چھپ رہے ہیں اس تو بات جناب آجو ڈاکٹر شباز گل اے بھی بہت اچھا کام کار رہے ہیں جناب اے انہوں دی بھی اسے شکر گزا رہا کہ امران خان دی واز بانے کے پورے امریکہ دے جتنے آپ نے ساڑے پنجابی نے پنجابی سپیک نے اردو سپیک نے انگلیش سمجھنا لے انہوں نے ہر چیز ہر چیز بندے نو کنوانس کر دیں اس گلے اپنے جیڑے ٹائگر نے جیڑے کام کر لگے آخر تھے میں گل کر رہا تھا کہ جس جس بندے مطلب ہے جیڑے تسی ویڈیو بنا دیو جیڑے تو اڈے ویوز نے چاہے دس نے چاہے ظاہر نے چاہے سو نے اگر تسی انہوں نے کنوانس کری راکھ دیو انہوں نے اپنے نال جوڑی راکھ دیو اپنے اپنی پارٹی دا امران خان دا میسج انہوں نے تاکہ پچان دے تو میں سمجھو کہ تسی بڑا زبردست کام کاریو تے ہو سکے تے لائک تے سسکرائب کار دیو اسلام علیکم